دنیا میں جب فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر گواہان کی ضرورت پڑتی ہے کوئی آئینی گواہ ہو کوئی شاہید ہو جس نے دیکھا ہو وہ گواہی دے سکے تو فیصلہ کیا جا سکے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو تو کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے اس کائنات میں موجود چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے وجود سے لے کے اس کائنات کے بڑے سے بڑی موجودات تک ہر ایک اگزسٹنس تک اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں پر آپ کے پاس اختیار ہے اس اختیار کے باوجود آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشی کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں یہ مراقبہ کا جو احساس اور خوشی ہے یہ خوشی اور یہ احساس تو اہل جنت کے پاس بھی نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مارکم تو ایدر اپیسوڈ معرفتِ الٰہی کے آج کس اپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے دو بہت ہی خوبصورت نام الشہید والرقیب ان دونوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے اسم شہید قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے ان اللہ علا کلی شہین شہید اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز کے اوپر بزاتے خود گواہ ہے دنیا میں جب فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر گواہان کی ضرورت پڑتی ہے کوئی آئینی گواہ ہو کوئی شاہید ہو جس نے دیکھا ہو وہ گواہی دے سکے تو فیصلہ کیا جا سکے اللہ سبحانہ وتعالی کو تو کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم رقیب قرآن مجید میں صرف تین مقامات میں اس کا ذکر ہوا ہے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی کے یہ اسم شہید کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جب میں فوت ہو گیا تو آپ ان کے اوپر نکے باندھے اور آپ ہر چیز کو اوپر گواہ بھی ہیں حاضر بھی ہیں اور آپ ہر چیز کو جانتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مال لیں تو وہ کہنے لگے اللہ میں تو بے گناہ ہوں میری زندگی کے اندر تو ایسا نہیں ہوا میرے موت کے بعد انہوں نے کیا کیا انتر رقیب علیہم آپ تو ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں اور آپ ہر ایک چیز کو پر گواہ ہیں تو علماء فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم شہید اور اسم رقیب یہ دونوں ہم معنی ہیں یہ دونوں مترادفات کے اندر آتے ہیں لیکن ان کے معنی کے اندر بہت ہی دقیق بہت ہی بریق سا فرق ہے شہید کا معنی ہوتا ہے ایسی ذات جس کے پاس ہر ایک چیز کی خبر ہو کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہ ہو کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا کے اندر جتنی بھی آوازیں ہیں کوئی ایک آواز بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے مخفی نہیں ہے چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نہ صرف اس کو جانتے ہیں بلکہ اس اوپر گوابی ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی آواز سے لے کے بڑی سے بڑی آواز ہو سکتی ہے اس کائنات میں موجود چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے وجود سے لے کے اس کائنات کے بڑے سے بڑی موجودات تک ہر ایک اگزسٹنس تک اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے وَأَحَاطَ عِلْمَهُ بِكُلِّ شَئِينَ اللہ سبحانہ وتعالی کا علم اس پوری کائنات کو اپنے ہاتھیں میں لیئے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم الرقیب یہ اگرچہ شہید کے معنی میں ہے لیکن اس کے معنی کے اندر خاص بات یہ ہے کہ وہ ذات اَيْ الْمُطْوَلِ عَلَى مَا أَكَنَّتْخُ السُّدُورِ وہ ذات جو ظاہر کو تو جانتی ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دل چھپاتا ہے جو دل کے راز ہے مَا فِي السُّدُور جو دلوں کے اندر گہرائیوں کے اندر حتیٰ کہ ایک انسان کے خواب و خیال کے اندر بھی جو چیز چھپی ہوئی ہے یا جو اس چیز انسان سوچ سکتا ہے یا سوچنے کا ہلکا سا خیال بھی اس کے ذہن میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک چیز کو جانتے ہیں سو یہ دونوں اسماء مبارکہ انسان کو اس بات کی طرف سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پر شہید بھی ہیں اور رقیب بھی ہیں جس کی بنیاد پر انسان کے اندر مراقبہ آتا ہے اور مراقبہ اس سوچ اور اس فکر کو کہتے ہیں کہ انسان یہ بات سوچیں کہ میری ہر ایک ایک بات کو میرے ہر ایک ایک قدم کو میرے ہر ایک خیال کو اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہی ہیں اور مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جواب دے ہونا ہے یہ ایک ایسا احساس ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنی ذات کی اپنی نیت کی اپنی سوچ کی اپنی فکر کی اصلاح کر سکتا ہے جب ہم عام طور پر لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنا بہترین ورجن ہوتے ہیں بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہوتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں اندر سے کیا ہوں میری حقیقت کیا ہے میری اصلیت کیا ہے وہ دوسرے انسان کو نہیں پتا ہوتی اس لئے وہ لوگ جو دوسروں کو دھوکہ دینے میں افراد دینے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں کہ دوسرے انسان دلوں کے رازوں کو نہیں جانتا لیکن ایک انسان دوسرے انسانوں کو تو دھوکہ میں رکھ سکتا ہے لیکن کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو بھی دھوکہ میں رکھ سکتا ہے نہیں سو مراقبت اللہ تعالی انسان کے دل میں اس بات کا احساس ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی وررقیب علی اس کے پر نکے بان ہے اس کی ایک ایک چیز کو وانچ کر رہا ہے اس کی ایک چیز کو دیکھ رہا ہے کمبل کے اندر، رضائی کے اندر اب اپنے گھر والوں سے اپنے موبائل فنکروں چھپا سکتے ہیں، اس کو پاس کوٹ لگا سکتے ہیں، اس کو لوگ لگا سکتے ہیں اپنی چیرز کو آرکائف کر سکتے ہیں لوگ کے اندر دال سکتے ہیں ہو سکتا ہے لوگ اس تک نہ پہنچ بائیں لیکن لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے جو ہر چیز کو پہلے بانا ہے شیخ عبدالرمان السعادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے دونوں متراتف ہیں، ایک ہی معنی کے اندر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا اس کائنات میں کوئی بھی چیز اگر دیکھی جا سکتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہے کوئی بھی چیز سنی جا سکتی ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے تمام معلومات اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز کے اوپر بھی نگے بان ہے جو صرف انسان کے وہم اور خیال میں جس کا گمان آتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جانتی ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو قرآن مجید میں مخاطب ہو کر فرمایا اور اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے تو اس کو قرآن مجید کی ان آیات کو پر غرخوص کرنا چاہیے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْذَرُوا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ جَعْلُوكَ اللَّهُ سبحانہ وتعالی جو کچھ آسمان اور زمین میں سب چیز کو جانتے ہیں ہر ایک چیز کو جانتے ہیں فَحْذَرُوا اللہ تعالی سے ڈر جاؤ اس سے بج جاؤ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِدْ رَقِيمٌ اللہ تعالی ہر چیز کی گہرائی کی حد تک اللہ سبحانہ وتعالی اس کی نگے بانی کر رہے ہیں اس کو جانتے ہیں وَهُوَ مَا أَخُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پر بھی ہوتے ہو اور جو تم کر رہے ہیں اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں عَلَمْ يَعْلَمْ بِي أَنَّ اللَّهَ جَرَا اللہ اکبر کیا وہ یہ نہیں جانتا انسان کیا تو یہ نہیں جانتا بھی ان اللہ جراک اللہ تعالی دیکھ رہا ہے وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رُفِّكَ فَإِنَّكَ بِعْجُنِنَا پھر ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنْ وَمَا تُخْفِ الصُدُورِ اللہ سبحانہ وتعالی ہر اس چیز کو جانتے ہیں خائنة الْأَعْيُنْ جو آنکھوں کی خیانتیں ہیں جو آنکھوں کے ہلکل کے اشارے ہیں جو اشاروں میں لوگوں کو پتا نہیں چلنے دیتے اور ایک دوسرے سے اشاروں میں باتیں ہو جاتی ہیں اللہ تعالی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں وَمَا تُخْفِ الصُدُورِ اور جو دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی جانتے ہیں جو انسان اپنی زندگی میں اسلام ایمان اور پھر درجہ احسان پہ پہنچنا چاہتا ہے اور محسینین وہ لوگ ہیں واللہ یحب المحسینین جن سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتے ہیں تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کے اسم الرقیب اور اسم الشہید کو اپنی ذات کے اندر اس طرح سے شامل کرنا ہوگا کہ ہر وقت اس کے دل میں یہ بات رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دیکھ رہے ہیں حدیثہ جبریل کے اندر جب حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ مل احسان احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاه کہ آپ اللہ کے عبادت اس طرح سے کریں کہ کہ اَنَّكَ تَرَاه کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار کر رہے ہیں فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اگر آپ کے دل کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھ رہے ہیں ایمان کا درجہ اتنا نہیں ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ اٹْ لِيسٹ آپ اس خیال کو اپنے مائنڈ میں اندر رکھیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالی کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات نہ صرف دیکھ رہی ہے بلکہ آپ کی آپ کی زبان سے نکل ہوئی بات کو سن بھی رہی ہے نہ صرف آپ کی زبان سے نکل ہوئی بات کو سن رہی ہے آپ کے دل کے اندر جو خفیہ پلاننگ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی جانتی ہے اور خفیہ پلاننگ تو دور کی بات آپ کے وہم اور گمان اور خیال کے اندر پر جو ہلکا سا خیال بھی آر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی جانے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے کیا چیز چھپ سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے کیا چھپایا جا سکتا ہے کچھ بھی تو احسان کا درجہ یہ ہے کہ انسان کے وہم گمان اور خیال میں بھی سبحانہ وتعالی وہ بھی اس چیز سے ڈر میں ہو اس کے اندر بھی تقویہ اللہ سبحانہ وتعالی کا امام النقیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی کا مراقبہ مل جاتا ہے رسم الرقیب ورسم الشہید کے نام کی ویلیو می جاتی ہے پھر اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اس کے دل کا سرور بن جاتی ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے اور یہ فرحت یہ خوشی دنیا کی کسی نعمت کے اندر نہیں ملتی دنیا کی تمام نعمتیں تمام ذائقے بے ذائقے ہو جاتے ہیں تمام رنگ بے رنگ ہو جاتے ہیں پھر اس کی زندگی کی خوشی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ میں نے آج یہ اچیو کر لیا جس کے ذریعے سے میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کو خوش کر لیا ابابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں کہ بعض العارفین جو لوگ اپنے مراقبہ کے اوپر کام کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف منزلیں چڑھتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف درجہ احسان کے لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں منزلیں تیہ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض العارفین نے یہ کہا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے اوپر ایسے وقت بھی آئے ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اہل جنت بھی جو اللہ سبحانہ وتعالی کے مراقبے کی خوشی کا احساس جو ہمیں ملا ہے یہ اہل جنت کو بھی مل جائے تو اہل جنت کو بھی لگے کہ یہ خوشی ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ جنت کے اندر تو آپ کو اللہ کی رضا ملے گی وہاں پر تو کوئی وہاں پر تو کوئی ڈر نہیں ہوگا وہاں پر تو کوئی خوف نہیں ہوگا وہاں پر تو اللہ تعالی آپ سے راضی ہی راضی ہے نہ وہاں پر آپ سے کوئی گناہ ہوگا لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں پر آپ کے پاس اختیار ہے اور اس اختیار کے باوجود آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشی کے لیے اپنا سب کو شربان کر رہے ہیں یہ مراقبہ کا جو احساس اور خوشی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قطعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینہ وبمحمد الرسول اس انسان نے ایمان کا ذائقہ چک لیا جو اللہ سبحانہ وتعالی کے رب ہونے پر راضی ہو گیا جب مراقبہ ملے گا آپ کو پھر آپ کو اللہ کے رضا مل جائے گی وبالاسلام دینہ وبمحمد الرسول جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ہونے پر عاضی ہو گیا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کافی ہے ہمیں دنیا سے اور کیا چاہیے اللہ نے اپنے ربوبیت دے دی دین اسلام ہمیں نظام کے طور پر زندگی کے رہنے کے اصول کے طور پر دے دیا اور رسول اللہ کا عمد ہی بنا دیا اس سے بڑھ کر اور کیا ملے گا ربا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا فی وجد بہن حلاوت الایمان کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ کا رسول جس انسان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ معبوب ہو جائے سب سے زیادہ پسند ہو جائے اس کی محبت اور پسندیب کی انتہا یہ ہو کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اس انسان نے ایمان کے ذائقے کو چک لیا اور یہی مراقبہ ہے جو انسان کو مل جاتا ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ان دونوں اسماع مبارکہ کے اوپر غور کرے اور مراقبت اللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کی جو نگے بانی ہیں انسان کے اوپر اس کے اوپر غور و خوص کرتے ہوئے اپنے عمل کی اصلاح کرے اپنے ذات کی اصلاح کرے اور یہ جو منازل ہیں اسلام سے ایمان اور ایمان سے احسان کی جو منزلیں ہیں وہ تہہ کرتا جائے اور وہ اس خوشی کی انتہا کو پہنچے جو خوشی شاہد احلج ندغو بی نسیب نی اوگی موسیقی